اے اللہ ہم کو سرات مستقیم پر چلا یعنی تیرے مصطفیٰ کے رستے پر چلا اس رستے پر چلا جو رستہ سرات مستقیم تک پہنچتا ہے جو پیارے محمد تک پہنچتا ہے اس رستے پر چلا اس آیت میں تو صرف حضور کیلئے دعا تھی اب آگے کی آیت میں نبیوں کے رستے پر چلنے کی دعا بندہ نماز میں کھڑے ہو کے کیا کر رہا ہے سرانتواللذینا نوعم جالئیم اے اللہ نبیوں کے رستے پر چلا کیونکہ یہ انام یافتہ بندے ہیں صدیخین کے رستے پر چلا سہدہ کے رستے پر چلا صالحین کے رستے پر چلا یہ دعا تو ہو گئی اب آو ذرا اس کی تشریح کرتا ہوں میں ایک لاکھ اولیاء اللہ ہندوستان میں آرام کر رہے ہیں ان کا تو میں آپ کو پوروں کا نام نہیں بتا سکتا صالحین کا ایک طبخہ اولیاء اللہ ہے صالحین میں کئی طبخے آتے ہیں علماء بھی صالحین میں ہیں محدثین بھی صالحین میں ہیں مفسرین بھی صالحین میں ہیں اولیاء اللہ بھی صالحین میں ہیں اور صالحین میں سب سے اول درجے کے جو لوگ ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں اور سب سے آخری درجے کے جو لوگ ہیں وہ متخی پریزگار لوگ ہیں یہ سب صالحین میں ہیں اور اللہ کہہ رہے کہ انعام جافتہ بندے صالحین ہیں تو میں اب آپ کو دنیا کے لاکھوں کروڑوں عربوں صالحین کا نام تو نہیں بتا سکتا مگر نماز میں کھڑے ہو کر جس صالحین کے پیچھے چلے کی دعا اللہ کروا رہا ہے بس اس طبخے صالحین کے سردار کا نام بتا سکتا ہوں وہ کوئی اور نہ آئی وہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی خطوب ربانی پیر الاسانی سرکار خوصِ عاظم ہے سرکار خوصِ عاظم ہے یہ صالحین کے سردار ہیں سرکار خوصِ پاک صالحین کے سردار ہیں شہدہ کے سردار حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے صدیخین کے سردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے نبیین کے سردار میرے اور آپ کے آخہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب نماز میں بندہ کیا دعا کر رہا اللہ 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 بولنے والے ادراح تیرے کو قرآن سمجھ میں نہیں آئی میں آپ کو قرآن نہیں سمجھا رہو نا بھائی سور فاتحہ کے سرات اللذین عنمت علیہم کی تشریح کر رہا ہوں بس میں آپ کو آپ نماز میں کھڑ کے کیا دعا کر رہے آپ کو معلوم ہونا آپ کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے آپ اس لئے میں آپ کو بولا آج تقریر سننے والا کچھ بھی ہو سکتا مگر بداخیدہ نہیں ہو سکتا سمجھو مسلمانوں قرآن کیا چیز ہے یہ جاہل قوم قرآن کو نہیں سمجھی اس لئے گمراہ ہو رہی ہے نماز میں کھڑے کر کے دن میں اٹھالیس مرتبہ اللہ بندے سے یہ دعا کروا رہا ہے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تُو نے انعام کیا ہے تو اب انعام یافتہ بندے کون ہیں جن کے پیچھے چلنے کی دعا ہو رہی ہے تو اب حقیقت میں دعا ہیوں ہو رہی ہے اے اللہ ہمیں غوثِ عاظم کے رستے پر چلا اے اللہ ہمیں امام حسین کے رستے پر چلا اے اللہ ہمیں ابو بکر صدیق کے رستے پر چلا اے اللہ ہمیں پیارے محمد کے رستے پر چلا صلی اللہ علیہ وسلم جاہل قوم خالی اللہ کچھ پکڑ لی میرے بھائی خدا کی خسم اللہ اللہ ہے ہم کبھی یہ نہیں بولے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے اللہ ہر حال میں اللہ ہے مگر اللہ تعالی کیا کر آ بندوں کو رستہ بتایا کہ بندوں اللہ تک تم ڈیریک نہیں پہنچ سکتے اللہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں نبیوں کا وسیلہ لینا ضروری ہے صدیقوں کا وسیلہ لینا ضروری ہے شہدہ کا وسیلہ لینا ضروری ہے صالحین کا وسیلہ لینا ان کے وسیلہ لیے بغیر تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے پہنچ سکتے زور سے بولو ارے میرے بھائی یہ تو اللہ کی عبادت ہے نا نماز نماز سے بڑھ کر اور کیا عبادت ہے کائنات میں آپ بتائیے خوران سے بڑھ کر کیا عظمت والی کتاب ہے کائنات میں آپ بتائیے خوران اٹھا کر دیکھئے ایک دو جگہ نہیں چالیسوں مخامات پر اللہ نے اولیاء اللہ کی عظمتیں بیان کی ہے سورہ کحف میں صحابہ کحف کی عظمت کون ہے صحابہ کحف اولیاء اللہ ہیں حضرت عاصف بن برقیہ کی عظمت سورہ نمل میں کون ہے عاصف بن برقیہ اللہ کے ولیاء ہیں حضرت مریم کی عظمت کون ہے حضرت مریم اللہ کی پیغمبر نبی ہے نہیں کوئی عورت پیغمبر نہیں بنی اسلام میں کون ہے پھر اللہ کی ولیاء ہیں کس کی عظمت بیان ہو رہی ہے اولیاء اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے اولیاء اللہ کی فضیلت ان کا مخاب ان کا رتبہ ان کی شان بیان ہو رہی ہے ارے اللہ اللہ ہو کر کافروں یہودیوں عیسائیوں سے نہیں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے یا یوں اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے اتقوا اللہ وَكُونُوا مَا الصَّدِقِينَ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس کائنات میں سب سے بڑے سچے کون ہیں انبیاء اکرام ہیں صحابہ اکرام ہیں شہداء اکرام ہیں اولیاء اللہ ہیں ان کے پیچھے ہونے ان کے ساتھ چلنے ان کی غلامی کرنے ان کی اتباع کرنے ان کی اطاعت کرنے ان کی فرما برداری کرنے ان کے نقشے خدم پر چلنے کا حکوم اللہ دے رہا ہے اولیاء اللہ کی عظمت ان کا مقام قرآن میں کون بیان کیا اللہ بیان کر رہا ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقِعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضُ قرآن میں اللہ عظمتیں بیان کر رہا ہے میرے بھائی ہم لوگاں بندے ہو کے میں کیا ٹینشن کی بات ہے کیا ٹینشن کی بات ہے میرے بھائی اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ لوگو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کا بنایا ہوا خدرتی نظام سمجھو اللہ تک اگر آپ کو پہنچنا ہے تو اللہ والوں کا دامن تھامنا ہے کیا کرنا ہے اللہ والوں کا دامن تھامنا بغیر اللہ والوں کا جس میں اولیاء اللہ بھی ہیں صحابہ بھی ہیں اور شہداء بھی ہیں انبیاء بھی ہیں سلحاء بھی ہیں اولیاء بھی ہیں نقباء بھی ہیں نوجباء بھی ہیں اوتاعت بھی ہیں ابدال بھی ہیں اغواز بھی ہیں اکتاب بھی ہیں اہلِ بیعت بھی ہیں جب تک آپ ان کا دامن نہیں تھاموگے ان کی خلامی نہیں کروگے ان کے چانے والے نہیں بنوگے ان سے محبت نہیں کروگے ان کی فرما برداری نہیں کروگے خدا کی خسم اس وقت تک آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے میرے بھائی یہ چاہیرانہ بات ہے جو دنیا کہہ رہی ہے اللہ ہے وسللہ اللہ سے مدد مانگو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا جاہلانہ باتیں ہیں بھولے مولانا صاحب اللہ کے علاوہ بندے سے مدد مانگ سکتے ہیں میں بھولا خدا کی خسم مانگ سکتے نہیں مانگنا چاہیے آپ کو اور بندے کی جب تک آپ مدد نہیں مانگیں گے خدا کی خسم اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے اما اتاہ ڈنجر بول دیلے مولانا یہ میرے یہ اچھ باتیں سنکے بازو والا پریشان ایسا حل رہا جگہ پہ یہاں سے سعودیہ تک یہ چھوڑی پوری کاروائی یہ اچھ باتیں سنکے پریشان ہیں انہیں آپ پوچھیں مولانا بندے کی مدد دینا سر بندے کی مدد نہیں لیے تو آپ خدا تک جاتے چھنے آپ یہ مولانا صاحب آپ اگر پہلے ایسا بولنے آلے رہتے ہیں تمہیں چار پانچ بازو والا کو لاتا تھا نا میں تو ہمیشہ بولتا ہوں لاؤ بل کے تم لگا لاتے چھنے نا سنو آپ بندے کی مدد لینا ضروری ہے اس کے بغیر آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں کل صبح ٹھیک چھ بجے آپ فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے ہیں چھے بجے جماعت ہے مسجد میں مثال دے رہا ہوں کتے بجے ہے بعد میں دیکھیں گے ٹینشن نہ کھلو مثال دے رہا ہوں چھے بجے کل فجر کی نماز مسجد میں آپ نماز پڑھنے آگئے اور آپ آگئے سنت پڑھ لیے مگر امام صاحب آئیچ نہیں امام صاحب بھی یہاں بٹھے سواری آ رہا میں چپ چپ بول رہا ہوں چپ چپ مثال دے رہا ہوں ٹینشن نہیں لینا امام صاحب آئیچ نہیں یہ اپنی مسجد نہیں دوسری مسجد کی بات ہے سبحان اللہ بازوالوں کی مسجد سبحان اللہ تو امام صاحب آئیچ نہیں صدر صاحب پلٹ گئے پیچھے چھے بج رہے ہیں ابھی تک مولانا یوں گھڑی کو دیکھتے گیٹ کو دیکھتے گھڑی کو دیکھتے گیٹ کو دیکھتے اب امام صاحب نہیں آئے صدر صاحب بیچیں کمیٹی کے افراد بیچیں چھے دو تک کمیٹی بیچیں تھی چھے بچ کے تیم مناڈ سے پوری پبلک بیچیں مولانا بھی تک نہیں آئے چھے چار ہو گئے لوگوں کی اب کررررررررررررررررررر کیونکہ فجر کو نین چھوڑ کے آیا انہیں کیا بات کیسا رہتا وہ ٹائم ابابابا جلدی جلدی پڑا جے تو جلدی جلدی جا کے سو جاتوں بلکے رہتا مگر یہاں رہے اچھنے تو پڑا ان کے کہاں سے سبحان اللہ چھے بچ کے پانچ منٹ کو امام صاحب آئے کتنے اب انسان بشر ہے بھائی انہوں کو فرشتہ آئے کیا ٹائم ٹو نئے جن ہے ٹائم ٹو ٹائم چلنے کی آس تھی انسان ہے ان کو بھی نین لگتی راتوں میں جل سے نین لگ گئی بیچاروں کو چھے بچ کے پانچ منٹ کو آئے جیسے ہی اندر گھوسے پبلک یوں گھر رہی صدر صاحب یوں دیکھ رہے کمیٹی آل رہی ہوں دیکھ رہے اپنے مولانا آپ نے کو گھرتے اب بتا تم بولے جیسے امام صاحب کو دیکھے موزن صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر اخامت شروع کر دیئے امام صاحب آئے مسلح پہ کھڑے ہو گئے رکت بان رچ نہیں کیا کرنا ہے یہاں پہ نماز پڑھنا ہے کیا کرنا ہے زور سے بولو نماز کس کی عبادت ہے اللہ جتے مسلح مسجد بھر کے فجر میں کھڑے ہوئے پانچ منٹ سے انتظار کر رہے وہ پوروں کا اللہ نہیں ہے اللہ وہ پوروں کا نہیں ہے وہ پوروں کا اللہ ہے نا اللہ وہ پوروں کا رب ہے پھر پڑھ لینا رہے بھئی امام صاحب کے پیچھے کئی کو پڑھا point to be noted اخل کو استعمال کرو آپ کئی کو پڑھا رہے بھئی امام صاحب کے پیچھے پڑھ لے تیری تو پڑھ لے چلتے پھر تر نظر آقائی کو ان کے گھرگر کے دیکھ رہا ان کو نہیں یہ خدا کا بنایا وہ خانوں نے بولے بندے خبردار میری عبادت کرنا ہے تو جماعت کے ساتھ کر اور جماعت کے لیے امام ضروری ہے میں ابھی کیا بولا آپ کو خدا پہنچنے کے لیے بندے کی مدد لینا بندے کی مدد لیے بغیر خدا تک پہنچی نہیں سکتے آپ خدا تک پہنچنے والد